کسان اپنی فصل کو تیار کرنے میں خات بیچ سے لے کر حکائی جتائی میں ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اچھا منافع ہو سکے مگر کئی بار ایسی پرستطیاں بنتی ہے کہ فصل کٹائے کے بعد کسان کو لگائے گئی لاغت نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اجین کے بڑھنگر میں کچھ اسی طرح کے حالات بنے یہاں کے کسان ہیرہ لال پاٹیدار نے اپنی سویابین کی فصل میں آگ لگا دی انہوں نے اپنی زمین 28 بیگہ میں سویابین کی بوونی کی تھی بوونی، خاد، بیج، حکائی، جتائی اور کٹائی میں ہی انہوں نے لگ بھگ ہزاروں روپے خرچ کر دیا ہے فصل تیار ہونے میں قریب چار مہینے انتظار بھی کیا گیا مگر جب کٹائی کی باری آئی تو سویابین کی پیداوار لاغت سے بھی کم ہوئی جبکہ اوپر جنکلوانے میں تھریشر اور مجدوروں کا خرچہ الگ سے ہو گیا اس بات سے دکھی ہو کر کسان نے اپنی سویابین فصل میں آگ لگا دی بڑھنگر تحصیل کے گاہ اجڑا ودا کی کسان ہیرہ لال پاٹیدار نے 28 بیگہ کھیت میں روی ایس ایم 1135 ویرائیٹی کی سویابین لگائی تھی چودہ بیگہ کی سویابین فصل کو مجدوروں سے کٹوا کر دھیر لگا دیا تھا تتھا چودہ بیگہ میں فصل کھڑی تھی پراکرٹک آپدہ کے کارنٹ کسان کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا جب تھریشر مشین سے سویابین نکالنا شروع کیا تو اتپادن دیکھ کسان کے ہون شڑ گئے اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی کھون پسینے اور محنت والی چودہ بیگہ کی سویابین فصل کے ڈھیر کو آگ کے حوالے کر دیا ہرالال پاٹیدار نے بتایا کہ سویابین فصل میں کافی نقصان ہوا ہے فصل خراب ہونے سے میرا کھرچہ بھی نہیں نکل پا رہا کیول 20 سے 25 کلو سویابین ایک بیگہ میں نکلی جس میں سویابین نکالنے والی مشین کا کھرچہ بھی نہیں نکل پا رہا اس کارن چودہ بیگہ کھیت کی سویابین فصل کو میں نے آگ لگا دی چودہ بیگہ کی سویابین ہارویسٹر مشین سے کٹوائی جس میں چار پانچ تھیلے بھرائے ہیں جبکہ ہارویسٹر والے کو ہی 30 ہزار روپے فصل کٹائی کے دینے ہیں ایسے میں لاغت ادھک ہونے کے چلتے لگ بھگ دو لاکھ روپے کا نقصان ہوا بیما کمپنی اور پرشوی ادھکاری آدھی کے بارے میں کہنا تھا کہ سبھی لوگ آ کر فصل دیکھ کر گئے ہیں آس پاس جن کسان بھائیوں نے آر وی ایس ایم 1135 بوئی ان سبھی کا نقصان ہوا پاٹی دار کے کھیت میں سویابین کو پیلا فنگس لگ گیا تھا بعد میں جادہ بارش کے کارن سویابین خراب ہو گئی موقع مغائنہ کر فصل کے بارے میں ورشت ادھکاریوں کو ریپورٹ سوپ دی ہے سویابین جلانی کی جانکاری بھی تحصیل کو دے دی ہے اس پورے معاملے میں پوجہ جج میں جو کی کرشی وستار ادھکاری ہیں انہوں نے بھی بیان دیا انہوں نے کہا کہ فصل جلانی کی جانکاری دی ہے دن میں کسان کی کھیت پر جا کر موقع پنچنامہ بنا کر ورشت ادھکاریوں کو بھیج دیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ایرہلال پاٹی دار ہے کون سے گاؤں سے ہو یہ اجڑاو تا گرام اجڑاو تا تیشل بڑھنے کر جلہ ہو جی آپ نے کٹی ہوئی فصل کو آگ کیوں لگائی ارے کٹی ہوئی فصل میں کیا اس میں تو نکلے نہیں مسین کا بھڑا بھی نہیں نکلے اس میں کیا لگائی اس میں تو پورا بیس کلو بھیجے کا نہیں نکلے اس میں پھر مسین والے کو نکالنے کو تیاری نہیں پھر میں نے کہا یار کیا کرے اس میں پھر اٹھوا اس سے تو میں نے آگ لگا دی پوری کون سے تھے فصل وہ سب گیارہ پہ تیس ہی تھی پندرہ سولہ بھیجے کی وہ تھی یہ پندرہ بھیجے کی آپ کے سامنے کٹوا رہا ہوں سوائب ان کی پوری اس میں بھی دیکھو یہ کیا ہے پورا کٹرہ ہی ہے وہ ابھی آئی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں